موسیقی 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 کی بات ہے ڈیلی کی بات ہے کوئی پرسانی آل نہیں یہ رستوں کی وجہ سے نا جو لوگ یہ رستے میں مال وغیرہ بیجتے ہیں تو وہ یہ ڈرائیور حضر آدکو بچاروں کو اتنے زلزادوں کو حب کرتے ہیں کہ ان کو مارتے ہیں ان کو مارتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ باتیں ہمیں بتائیے ایک اور بتا دیجئے ٹرک کو اندر آنے میں اور جلدی بولی لگوانے میں کتنے پیسے لے جاتے ہیں پیسے وہ جو گیٹھ پر کھڑے ہوتے ہیں نا اصل میں کچھ ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ آلو کی گاڑی اتنے بجے داخل ہوگی پیاز کی اتنے وہ جو گیٹھ پر کھڑے ہوئے ہیں لوگ وہ ان سے کوئی سو دو سو تین سو رپے تک لیتے ہیں جی اور یہ بتائیے کہ نیچے زمین پر وہ پارکنگ ایڈیا میں سبزی رکھ کے بیشنے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ ادھر تو آپ کھڑے ہوگے اس کو میں بھتہ کہوں تو کیا غلط ہوگا جی بھتہ تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی جگہ ہے گورنمنٹ ہی لے سکتی ہے بھتہ ہے دوسرا بندہ جو لے گا تو وہ آپ خود سمجھ دار ہیں کہ کیا ہے ناظرین جو میں نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں باتیں کی تھی وہی یہاں پہ دھورائی جا رہی ہیں اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو عذیت کا شکار ہوتے ہیں وہی ہم سے اپنی دل کی بات کر رہے ہیں یہ یہاں پہ آپ کنٹینر میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ رکھے ہیں لیکن وہ اتنے بھر چکے ہیں کہ اس میں سے غلازت باہر کی طرف آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر ایک یہ پڑا ہے اور دوسرا کنٹینر اس جانب پڑا ہے جس میں سے غلازت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کی طرف آ رہی ہے اور ابھی واشنگ کا بھی بتایا یہاں پہ سمیل بہت زیادہ ہے اور سبزیاں بھی وہی پہ ہیں آپ یقین کریے کہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس سسٹم کو دیکھ کے نہ جانے اس میں تبدیلی کب آئے گی دعا تو ہے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں اپنے پرگرام کی توسط سے ایسے ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں تاکہ حکامے والا تک ہم اپنی آواز پہنچا سکیں موشرے میں تھوڑی سی بھی اگر ہمارے توسط سے بہتری آئے تو وہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی آگے چلتے ہیں ہم آپ کو مزید بھی حقائق سے آگاہ کرتے ہیں اور ناظرین آپ یہ بھی دیکھئے کہ کس طرح سے یہاں پر کھلے گٹر ہیں اور یہاں پر گندگی اور مچھروں کا ڈھیر ملیریا ہوگا ڈائریا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا اور اس کا بھی ڈریکٹ لگتی ہوں گی سبزیوں کے اوپر یہ گندہ پانی بھی سبزیوں کے اوپر لگتا ہے تو ایک مندہ پھر میسج ہے کہ جو بھی آپ سامان بازار سے لیتے ہیں اور جس کو کھاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دھوئیے ضرور دھوئیے اور پھر استعمال کریے ناظرین آپ نے دیکھا کہ گزرشتہ حکومت نے ڈائنگی کے خلاف بہت زیادہ مہین چلائی اور اس طرح کے جو کھلے ہول تھے اور گٹر تھے ان کے خلاف بھی مہین چلی لیکن اصل جگہ جہاں پر آپریشن کرنا چاہیے وہ یہ جگہ ہے جہاں پر یہاں سے مچھر بیٹھے گا اور سبزی کے اوپر بیٹھے گا تو پھر کس طرح سے ہم بیماریوں سے اپنے آپ کو روک پائیں گے یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسی طرح یہ کھولا رہتا ہے گٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح یہ کھولا رہتا ہے ہم مزدور ہیں ہم یہاں پر کام کرتے ہیں سبز منڈی میں اس میں جو ہے گاڑیاں بھی گر جاتی ہیں ان کا بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے مزدے بھی گر جاتے ہیں مزدور جو مال اٹھا کے جاتے ہیں ٹماتر یا پیاس کی بوری یا علو کی بوری وہ بھی اس میں گر جاتی ہے یہ مسائلستان ہے یہاں پر اگر ایک چیز پر بات کریں گے تو دس اور مسائل جو ہیں یہاں پر ملیں گے بچے یہاں پر بچوں کی دادات بہت زیادہ ہے جو کہ یہاں پر جو سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو چونتے ہیں مطلب جو نیچے پڑھی ہوئی سبزی ہے ان کو یہ جمع کر کے اپنے گھروں میں یا اپنے مویشیوں کے لئے یا بیچنے کے لئے لے جاتے ہیں یہ مجھے بتائے گا یہ جو بوریوں اٹھا رہے ہیں مزدور اس کی مقدار کتنے ہونی چاہیے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے اس کا جو ابھی وزن ہے نا سو کلو سے لے کے ایک سو بیس کلو تکر اس کا وزن ہے جو مزدور یہ لے کے جاتے ہیں مزدور اکثر اس میں گر جاتے ہیں ہونا کتنا چاہیے یہ وزن پچاس کلو زیادہ نہیں ہونا چاہیے پچاس کلو ہونا چاہیے یہ انسانی صحت کے لیے خراب ہے یہ مزدور ضرور ہے لیکن انسان سب سے پہلے ہیں پچاس کلو بوری کا وزن ہونا چاہیے لیکن یہ سو سے ایک سو بیس کلو وزن اٹھانے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو ان کو معافظہ نہیں ملے گا ایسا ہے ملکل ایسا تین مارجے سو کلو کی بوری کا وزن بھی وہی ہے پچاس کلو کی بوری کا وزن بھی وہی ہے مزدوری وہی ملے گا مزدوری اتنی رہے گی اتنی دا پچاس کلو کی وہی مزدوری ہے سو کلو کی وہی مزدوری ہے آپ نہ اٹھائیں سو کلو والا پچاس کلو سے بھی مزدوری نہیں کریں کہ بچہ نہیں پڑھ لیں گے اور اپشن نہیں ہے اپشن اور کوئی نہیں ہے اور کوئی اپشن نہیں ہے یہ مزدور کی صورتحال ہے یہاں پر ناظرین اگر میرا کیامرہ میں دکھا سکے اس طرف جو مزدور بوری کو اٹھا رہا ہے وہ بہت بہت زیادہ بھاری ہے یہ کوئی ایک سو بیس کلو سے سو کلو کی بوری ہے اور اس کو انجری بھی ہو سکتی ہے ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے شولڈر انجری بھی ہو سکتی ہے کچھ مسلز بھی پول ہو سکتے ہیں لیکن حالات کے ہاتھ تو مجبور ہیں یہ لوگ اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین حاجی شبیر صاحب نے ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے یہ سبزی منڈی کا صدر ہے پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں آپ کے جو یہاں پر انچارج ہیں اقبال صاحب ایک منڈا پھر ان کو مخاطب ہم کریں گے پرگرام میں وہ تو کہتے ہیں سب اچھا ہے یہاں پر چوریاں بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پرس بھی چوری نہیں ہوتے گاڑیوں کی بیٹری بھی چوری نہیں ہوتی صفائی بھی بہت زیادہ ہے سٹیٹ آف دی آرٹ منڈی ہے تو یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی صفائی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے دوسرے نمبر پر بیٹرییاں دیکھو یہاں سودہ لے کے بیپاری نہیں آتے رات کو کوئی بندہ ہمارے کو ایدھر نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی تو چوبی سکینڈر ڈیوٹی ہوتی ہے یہ تو دیکھو منڈی میں آر ٹائم ٹرافک جو جام رہتی ہے یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے ستھرائی بینسے ایدھر پھرتی رہتی ہیں گائے پھرتی رہتی ہیں ہم ہزار دفعہ ان کو بول چکے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بھائی ان کو باہر بگاؤ دیکھو یہ وقتی طور پر بولتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کر کچھ بھی نہیں رہے یہ تو ہم تو بتائیے کیامراز کام کر رہے ہیں اور جو منیٹرنگ روم ہے وہاں پہ منیٹرنگ ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو سن لیں انچارج صاحب جیقبال صاحب ہیں وہ تو دعوے کر رہے تھے بہت اچھے اچھے اور بہت بڑے بڑے یہ دیکھو نا سبزی منڈی کی ڈسپینسری ہے بند پڑی یہ ادھر قرائے دار بتانی بٹھائے ہوئے کیا کیا ہوا ہے کوچھ بھی نہیں کوئی مزدور بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے مارے ہم کو لے جانا پڑتا ہے مہنمیوں سبتال جہاں کسی جگہ پہ لے جانا ہوتا ہے ڈسپینسری ہے ادھر سے تنہائیں بھی جا رہی ہیں سارا کچھ ہر چیز ہو رہا ہے لیکن کوئی مزدور ہے یہ بیٹھیں کھڑے سارے ہیں کسی کو پوچھ لیں کوئی مزدور کوئی آردی بغیرہ یہاں پر کھلے گٹر ہیں اور کھلے گٹر جو ہیں وہ ان کی کارکردگی کا مو چڑھا رہے ہیں ڈینگی اس سے پیدا ہو رہا ہے ملیریا اس سے پیدا ہوگا اسے پٹائیڈیس ہوگا سبزیاں ہیں یہ کیونکہ ہم نے کھانی ہے ڈائریکٹ مو میں جائیں گی یہ سبزیاں ہمارے تو پوری عام نہیں یہاں سے سپلائی ہوگا پورے لاہور کو تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے تو پھر مطلب ہمارے اس طرح سے ہمارے اسپطال آباد ہو جائیں گے اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہوئی یہ تو دیکھو میں ڈی سیو صاحب کو تین چار دن پہلے ملا ہوں میں نے خود بولا ہے بھئی آ کے صورتحال دیکھ لیں یہاں ہمارے کو یہی بولتے ہیں جو میک میں والے آتے ہیں کہ آجی صاحب آپ خود پیسے لگائیں یہ کریں وہ کریں میں نے بولا بھئی ہم ٹیکس دیتے ہیں مارکی ڈفیس دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہاں آ کے دیکھنا کہ جو شہریوں کو سبزی مر رہی ہے یہ کس چیز کی مر رہی ہے مطلب ہم تو آرت ہی ہیں ہم نے تو سودا اتارنا ہے یہاں گند ہوئے گا جو مرضی ہوئے گا ہم نے تو اتارنا ہے ہم کہاں لے کے جائیں پہلے ہی منڈی چھوٹی ہے اس حوالے سے حکومتوں نے کوئی کردار ادا کیا گزشتہ اور موجودہ اس کی اسی طرح کچھ کردار ادا نہیں کیا نیا پاکستان بھی نہیں آیا نیا پاکستان تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے بولا کہ ہم منڈی باہر لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل منڈی بنا رہے ہیں کس نے بولا ڈی سیو صاحب نے اور منیسٹر صاحب مہن سر منیسٹر میاں اسلم اقبال سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ سپیشل سیکٹری سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے انہیں بارہا ان کو بولا ہے کہ یہ منڈی بہر چھوٹی ہے ایسے پچاس سال پہلے آئی ہے یہاں سودا اترنا بند ہو گیا سودا اتر ہی نہیں سکتا سرکوں پہ لوگ سودا اتارتے ہیں اور سرکوں پہ آپ دیکھتے ہیں گند پڑا ہوئے وہ شہریوں کو جاتا ہے ہم تو یہ نہیں وہ جھوڑ نہیں بولیں گے ہم تو سچی بات کریں گے بھائی انتظام یہ جو حالات ہے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی تجویز ہے آپ کے پاس تجویز یہی ہے جو منڈی کا پیسہ جو ٹیکس دیتے ہیں جو منڈی کی مثلا مارکیٹ فیج جاتی ہو وہ منڈی پہ لگائی جائے تو آرحال صاف کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ ایک میسج دیں آخر میں آپ خود یہاں کام کرتے ہیں کیا شہریوں کو یہاں پہ صاف سبزی جاتی ہے نہیں شہریوں کو بالکل صاف سبزی نہیں جاتی ہے ہم کیوں جھوڑ بولیں جب یہ انتظام ہوتا ہوں گے منڈی صاف ہوگی کچھرہ یہاں سے اٹھایا جائے گا تو پھر ہی شہریوں کو سبزی کیا کریں شہری ابھی دعا کریں مثلا دعا کریں اور سبزی دھو کے کھائیں نہیں سبزی دھو کے نہیں کھائیں ہم تو بارہا ان کو مارکیٹ کمیٹی والوں کو سب کو بول چکے ہیں ماری تو ذمہ داری یہی ہے نا یا تو ہم نجاز کام کر رہے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں مارکیٹ فیش دیتے ہیں سارا کوئی دیتے ہیں وہ منڈی میں پیسہ نہیں لگے گا تو گھان تو مچے گا یہاں اب سبزی دھویں تو پھر اتنے حالات خراب ہیں کہ اُبالیں پھر کھائیں نہیں نہیں منڈی کے اس کے لئے ہم بول رہے ہیں انٹرنیشنل منڈی بان رہی ہے لکھو ڈیر میں بہت بڑی منڈی بن رہی ہے جب تک کیلئے کیا کریں جب تک نہیں بانتی ہے انٹرنیشنل منڈی یہی ماری رکویسٹ ہے سنت و تجارت جو وزارت ہے میاں اسلام اکبال صاحب کے انڈر ہے انہوں نے تو آپ کی بات سن لی آپ سے میٹنگ کر لی محکمہ زراد کیا کہتا ہے محکمہ زراد یہی ہے بولتا ہے ہم نے پچھلے دنوں میں بولا ہے سرکین یہ بہت صحیح بناو انہوں نے بولا بھئی گوزنوالی کے منڈی میں آرتیوں نے خود بنائی آپ بھی خود بنائیں وزیر خوراک سمیولا چودری صاحب کیا کہتے ہیں وزیر خوراک کچھ پتا ہے ان کا آیا ہی نہیں وزیر خوراک یہاں ملے کسی کو آپ کے نام بتا ہے ابھی میں نے بولا کچھ نہیں پتا ہے آئے نہیں آئے نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی تو ہے صدت و تجارت کی وزیر سے میاں اسلام اکبال صاحب سے دوسرے وزیر جو آپ سے ملاقات نہیں کر سکے ان کو کوئی پیغام دے دیں ان کو پیغام یہی ہے کہ بسم اللہ پر ایک مڈی کا چکر لگا لیں ان کو خود سمجھ آجائے گی مڈی میں کیا علاقات ہیں جس کام کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کام تو خدارہ کرنا چاہیے بلکل کام کرنا چاہیے جو پانی آتا ہے سبزیوں کے اوپر جب ٹرکوں کا ٹائر گزرتا ہے تو سبزی میں سے اس کا جو خدرتی پانی ہے وہ نکلتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ کیچر ہو جاتا ہے کیچر کی وجہ سے دیکھو ادھر پندرہ پندرہ دن پہلے پانی کھڑا رہتا تھا یہ مدنہ ابھی جو بھارشیں ہوئیں گی یہاں چار چار پانچ پانچ دن پانی کھڑا رہتا ہے اسی میں سبزیاں آتی ہیں گندہ پانی ہوتا ہے اسی میں آ جا کے بک جاتی ہیں یہ نوٹس لینا چاہیے زیریعظم کو نوٹس زیریعظم کو لینا چاہیے وہ بولتا ہے کہ میں سب کوئی دیکھ رہا ہوں گریبوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں یہ سب شہریز گندہ ہی سبزی کھا رہے ہیں گندہ ہر چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو نوٹس لینا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین تمام حالات آج کے پرگرام میں آپ نے جانے ہیں ہمارے سوسائٹی میں فود اتھورٹی بھی ہے محکمہ زراد بھی ہے محکمہ خوراک بھی ہے محکمہ تجارت بھی ہے تمام محکمہ ہونے کے باوجود اربو روپے بجٹ ہونے کے باوجود یہ وہ سبزیاں ہیں جو آپ کھاتے ہیں یہ وہ سبزی منڈی ہے جو آپ کے لیے ہے اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ ماحول جو کہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ خیال ہے جو گزشتہ حکومت اور موجودہ حکومت آپ کا رکھ رہی ہے ابھی سے ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی ہمیں ابھی بتایا ہے یہاں کے صدر نے کہ میاں اسلام اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن دیگر بھی منسٹرز یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں بلکہ پنجاب کے وزیرہ آلہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں اور سبزی منڈی کا کچھ جلد از جلد کریں تاکہ یہ جو ماحول ہے یہ سازگار ہو اور جو سبزی میں آپ اور تمام یہ منسٹرز بھی کھا رہے ہیں وہ بھی اچھی سبزی کھائیں ہمیں آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان فائندہ بات